تو عطیق کا بیٹا ہے تو شیر ہے کار میں بیٹھ کیا کرے گا چل پورے الہباد کو دہلا دے ایسے کہر بن کر ٹوٹ پڑا جیسے بھائیہ عطیق نے پورے الہباد میں دہشت کا ماحول بنایا تھا کس نے بنا دیا عطیق کے سیدھے سادھے بیٹے کو سب سے بڑا خونخار کس کا ہے یہ بیان ڈون عطیق احمد نے دیا تھا یہ سخت ندیش باوجود اس کے پریاغراج کو دہلانے چل پڑا تھا ست عطیق احمد پریاغراج کیا اتر پردیش کے ہر گلی ہر محلے میں اس نام کی خوب چرچہ ہونے لگی کیونکہ جس مافیا نے دہشت کا اتنا بڑا سامراجے کھڑا کر دیا ہو اس کو کون نہیں جانے گا اور کون جاننا نہیں چاہے گا خوف کا دوسرا نام عطیق اب مٹے میں مل چکا ہے لیکن ہر دن عطیق اور اس کے پریوار کو لے کر نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے حطیق کے اس کالے کارنامے کے بارے میں ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ کس نے حطیق کے ایک سیدھے سادے بیٹے کو اتنا خونکھار بنا دیا کہ وہ اپنے باپ کی رہا پر چل پڑا اور پریاغراج تہلانے لگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حطیق کا کون بیٹا اتنا سیدھا سادہ تھا اور کس نے اس کو برگلا دیا تو تھوڑی دیر صبر رکھئے سب کچھ آپ کو اس ریپورٹ میں باریکی سے بتائیں گے کہ اس نے اتیق کے بیٹے اصد کو لے کر اتنا بڑا بیان دیا حالی میں چرچت امیش پال ہتیاکان کے بعد سے مافیا اتیق احمد کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے امیش پال کی ہتیا کروانا اتیق احمد کو کافی بھاری پڑ گیا امیش پال کی ہتیا کی ساجش گجرات کی سابنمتی جیل میں بند اتیق احمد نہیں رچی تھی اس ہتیاکان کی ساجش میں بڑا خلاصہ ہوا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اتیق کے گرگے گڑڈو مسلم کی وجہ سے یہ پورا ماملہ اُلٹا پڑ گیا امیش پال ہتیاکان میں اتیق نے پولس کی پوچھتاش میں کئی خلاصے کیے تھے اس پوچھتاش میں اتیق نے بتایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اصد کو اس ہتیاکان میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا گڑڈو مسلم کی وجہ سے ہی وہ امیش پر گولی باری کرنے کو مجبور ہوا گڑڈو مسلم نے ایک دم انتیم سمی میں بیٹے اصد کا برین واش کیا اس کو بھی گاڑی سے اتر کر امیش پال پر گولی چلانے کیلئے کہا تھا سوطروں کے انسار اس توران گڑڈو مسلم نے اصد کا برین واش کرتے ہوئے کہا کہ تم شیر کے بچے ہو تم بھی اس پر گولی چلا سکتے ہو اس کے بعد اصد بھی کار سے اتر کر امیش پال پر گولیاں برسانا شروع کر دیتا ہے وہیں پولس پوچھتاش میں اتیق نے قبول کیا کہ اس نے ہی امیش پال کے ہتیا کروائی تھی اس نے بیٹے اصد کو سابرمتی جیل سے فون پر ساہ بولا تھا کہ تم کار کے اندر رہو گے کسی بھی طرح کی فائرنگ نہیں کرو گے امیش کو جان سے مارنے کا پورا کام شوٹر سی کریں گے تمہیں آگے چل کر گدی سمحال نہیں ہے اس لئے سب کچھ بہت ہوش میں کرنا آئے بتا دے کہ امیش پال کے ہتیا کے بعد جو CCTV فٹیج سامنے آئی اس میں اتیق کا بیٹا اصد بھی گولی باری کرتے ہوئے دکھائی پڑا اس سے فٹیج کے آدھار پر پولس نے اصد کو آروپ ہی بنایا تھا اس کے بعد سے وہ فرار ہو گیا تھا جاسی میں پولس مٹھ بیڑ میں اصد احمد مارا گیا وہی اب امیش پال کی ساجش رچنے والے مافیا اتیق اور اشرف احمد کی بھی حتیا کی جا چکی ہے اتیق احمد کے بیٹے اصد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جرم کے دنیا سے کافی دور تھا اس کا موڈ پڑھائی لکھائی میں زیادہ لگتا تھا اور وہ اپنے سمیہ کا کلاس ٹوپر تھا پریوار کے لوگ چاہتے تھے کہ وقالت کے لیے ودیش جائے اور وہاں پڑھ کر اپنے پریوار کا مقدمہ دیکھیں ایسا میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا اس وجہ سے اتیق احمد اور اس کا پورا پریوار نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی حتیا میں شامل ہو بلکہ گدی پر بیٹھ کر ساری گھٹاوں کا معاینہ کرے اور اس کی روپ ریکھا تیار کرے لیکن اتیق کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس گھٹنا میں شامل ہوا اور موت کی آگوش میں سو رہا ہے وہ اس گھٹنا میں یوگی سرکار نے ایک بڑی کاریوائی کیے مافیا اتیق احمد اور اس کا بھائی اشرف کی حتیا کے معاملے میں پولس والوں پر گاج گریے اتیق کی سرکشہ میں لگے پانچ پولس کرمیوں کو ڈیوٹی میں لاپروہی کی وجہ سے سسپنٹ کر دیا گیا ہے اس میں شاہگن جیسو انسپیکٹر اشمنی کمار سنگھ سہید دو داروگا اور دو سپاہیوں کو سسپنٹ کیا گیا ایس آئی ٹی نے منگلوار کو ایسو سمیت سبھی پولس کرمیوں سے پوچھتاچ کی جس کے بعد ایس آئی ٹی کے ریپورٹ کے آدھار پر یہ کاریوائی کی گئی شاہگن ستھانے کے بغل میں کالوین میں ہی پندرہ اپریل کو تین حملہ وروں نے اتیق اور اشرف پر تابڑتور گولیاں برسائی تھی